اسلام علیکم ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے وہ جو کوئی بھی تھی غزب کی قیافہ شہناز تھی اس کی گفتگو کی چاشنی نے میری تمام تر توجہ اپنی طرف مبزول کروالی تھی لمحہ بھر پہلے والی بوریت اڑنچو ہو گئی تھی اب میں اس کی گفتگو سے محضوظ ہو رہا تھا اس کا مشاہداتی سروے ابھی تک جاری تھا اب دلہا اور دلہن کے بارے میں فرمان جاری کیے جا رہے تھے دلہا ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کا نشلا ہوند ذرا موٹا ہے اور باہر کے جانب نکلا ہوا ہے عموماً نہ ایسے لوگ تھوڑے سے احمق ہوتے ہیں نیس دلہے کی ناک کے نوک پہ دل ہے ایسے لوگ مو پھٹ ہوتے ہیں اور دھڑلے سے اپنی بات دوسروں کے مو پہ کہہ دینے والے ہوتے ہیں میں نے اس کی اس بات پر بڑی مشکل سے اپنی حسی روکی کیونکہ میرا دوست جاوید اگر یہ سب قصیدے سن لیتا جو یہ انجان لڑکی اس کی شان میں پڑھ رہی تھی تو یقیناً برا مان جاتا ویسے کچھ بھی ہو اس کی قیاسرائی 99 فیصد درست تھی جاوید واقعی تھوڑا سا احمق تھا اور جو بات اس کے دل میں ہوتی فوراں سے پیش در اگل دیتا میں اسے بچپن سے جانتا تھا آخر کو میرے دوست کے ساتھ ساتھ وہ میرا خالہ ذات بھی تھا نازک؟ دلہن کے بارے میں تو کچھ بتاؤ بلیک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تو شیزہ نے کہا نازک؟ نام تو بڑا خوبصورت ہے میں نے دل میں سوچا دلہن کی فیس ریڈنگ سے بھی بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے مثلاً کیا؟ ایک لڑکی نے تجسس سے پوچھا دلہن کی ناک کے ڈیزائن سے ظاہر ہوتا ہے دلہن غصے کی تیز ہے لیکن دلہن کی تھوڑی پہ گڑھا بھی پڑھ رہا ہے ایسے لوگ شرم و حیاء والے اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں پھر تو یہ کپل بڑا کامیاب رہے گا دلہن کی اہمکانہ حرکات کو کنٹرول کرنے کے لیے دلہن صاحبہ کا غصہ ہی کافی ہوگا دلہن کی بے شرمی کو دلہن کی شرم و حیاء کور کر لے گی کیوں ٹھیک کہانا؟ ایک لڑکی نے ہستے ہوئے نازک کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے تفسرہ کیا ہاں یار اس لحاظ سے بھی ان دونوں کی نپ جائے گی کہ ان دونوں کے سٹارز میں بھی اچھی خاصی مماثلت ہے اروج باجی یعنی دلہن کا ستارہ ہوت ہے اور ہوت خواتین کی تمام سٹارز کے مردوں سے اچھی گزرتی ہے جعوید بھائی کے ساتھ گزارہ ہو جائے گا اچھا خاصا نازک نے چہرہ شناسی کو چھوڑ کر اسٹرانیمی کی ٹانگ پکڑی نازک پلیز میرا ہاتھ دیکھ کر بتاؤ میں کتنا پڑھوں گی میری شادی لف ہوگی یا ارینج ایک لڑکی نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا چلو جی آپ پا مسٹری کی ٹانگیں توڑی جائیں گی میں نے ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے سوچا تمہارے ذہن کی لائن بہت اچھی ہے یقیناً تم عالی تعلیم حاصل کرو گی دل کی لائن میں بہت سی شاخیں برامت ہو رہی ہیں جو تمہارے دل کی بے قراری اور استراری کیفیات کی غمازی کر رہے ہیں دل کی لائن کے اوپر نا مکمل کوسے زہرہ ہے اس کی علامت کہ تم بہت محبت والی ہو ہر ایک سے پرخلوس ہو کے ملتی ہو لیکن تمہیں آگے اس طرح کا ریسپونس نہیں ملتا جس کے باعث تم دل شکستہ ہو جاتی ہو میں نے حیران ہو کر اس دلچسپ لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ اس کی باتوں سے زیادہ مقناطی سیت تھی میں دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنے بارے میں اس سے پوچھوں کہ میں اپنے چہرے کے گھڑ سے کیسا لگتا ہوں مجھے دیکھ کر لڑکیوں کے میرا مطلب ہے لوگوں کے ذہنوں میں کیا اُبھرتا ہے لیکن جن سے مخالف کے باعث تھوڑی سی جھجک مانی تھی اس سے کچھ بھی معلوم کرنے کے لیے تعارف حاصل کرنا بہت ضروری تھا تب ہی میں نے خالہ کو ایک طرف لے جا کے دریافت کیا خالہ یہ لڑکی کون ہے آرے اسے نہیں جانتے سبحان انہوں نے حیرت کا اظہار کیا یہ میرے چھوٹے دیور کی منزلی بیٹی ہے اچھا بڑی با کمال لڑکی ہے بہت دلچسپ اور ذہانت سے بھرپور گفتگو کرتی ہے میں نے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے گفتگو کو توالت دی جس پہ خالہ برہم ہو کے بولی جی نہیں خبتی اور سنکی لڑکی ہے اس کی بڑی بہن کا رشتہ اسی کی وجہ سے تیہ نہیں ہو پا رہا محترمہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو نکال لیتی ہیں کہ سب وہمیں پڑ جاتے ہیں مثلا کیا نہ جانے مجھے اتنا تجسس کیوں تھا ابھی پیچھے دنوں ایک رشتہ آیا لڑکا میکینیکل انجینئر تھا اچھا خاصا گھر بار اور شریف خاندان سے تعلق رکھنے والا انسان تھا لیکن جب ان صاحبہ نے دیکھا تو فرمانے لگی لڑکا مکرو فریب کر رہا ہے ہم نے پوچھا کیسے تو کہنے لگی دیکھ نہیں رہی کہ تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے بول رہا ہے ایسے لوگ مکرو فریب ایاری اور ایش پرستی کا شکار ہوتے ہیں اور جب کبھی یہ شخص آنکھیں کھولتا ہے تو آنکھوں میں سرک دھاریاں نمدار ہوتی ہیں جو کہ نظر بازی عاشق مزاجی اور عورتوں سے فائدہ اٹھانی کی دلیل ہے اس کی انہی باتوں کے باعث سارے گھرولے وہم میں مبتلا ہو گئے مظرمیاں لگے بیٹی کی بات کی تصدیق کروانے کے چکروں میں اور جو تحقیق کی تو واقعی کچھ اسی قسم کی معلومات سننے کو ملی خالا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک ایسا بندہ تو ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے جو آنے والے خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دے میں نے متاثر ہوتے ہوئے تفسرہ کیا نہیں بھائی جتنا چھانوں کے اتنے ہی کنکر نکلتے ہیں بے عیب تو خدا کی ذات ہے خالا نے تنبیہ کے انداز میں مجھے سمجھایا اور میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھایا جیسے ہی شادی کے ہنگامے سرد پڑے میں نے تھکن کو رخصت کیا اور دوبارہ یونیورسٹی کی جانب رکھ کیا آج کل یہاں پر نئے نئے چہرے نظر آ رہے تھے غالبا پریویس کا آج پہلا دن تھا اچانک ہی میری نظر اس شناسہ چہرے پہ پڑی جو جعوید کی شادی پر مجھے اپنا مددہ بنا چکا تھا سی گرین کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ یقینا نازک ہی تھی میرے دل میں خوشگوار موسم اتر آیا چلو یونیورسٹی میں بھی رونک رہے گی میرے دل نے سرگوشی کی تھوڑی سی جدو جہز سے میں یہ بھی معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جناب کا ایڈمیشن فلوسفی ڈپارٹمنٹ میں ہوا ہے مضبون بھی اس نے اپنی شخصیت سے میل کھاتا ہوا رکھا تھا دانیشوروں منتقیوں یا پھر بقول خالہ خبتیوں والا یکا یک میرے ذہن نے ایک مزید منصوبہ بنا لیا کیوں نہ آج فلوسفی ڈپارٹمنٹ میں تعرفی کلاس لی جائے نہیں چہرے ہیں مجھے کون پہچان پائے گا میں نے اس خیال کے آنے پر دماغ کو داد دی اور سیاہ سیاہ ڈپارٹمنٹ کے علی آمل کو اپنے ساتھ لے کر فلسفہ ڈپارٹمنٹ کی طرف روان دماغ ہو گیا یار کوئی پہچان نہ لے کوئی پروفیسر فلسفے سے متعلق سوال نہ پوچھ لے مجھے تو یار اس سبجٹ کی علی بے بھی نہیں علم علی بہت فکرمن لگ رہا تھا یار کیوں مرواؤ گے اس نے پھر جان چھڑانے کی کوشش کی ویسے چکر کیا ہے وہ میری سنجیدگی سے خائف ہو کے بولا کسی حسینہ کے تو فعل کوئی جذباتی مرز تو لاحق نہیں ہو گیا تجھے اس نے ایک اور کوشش کی نہیں یار مجھے دراصل نفسیاتی داستانے سننے کا شوق چھرایا ہے میں نے اسے کلاس میں دھکیلتے ہوئے کہا تعرفی کلاس میں تعرفی مرحلہ جاری تھا باری باری سب اپنا اپنا تعرف کروا رہے تھے اس دشمنے جہاں کی باری آئی تو میرے کان کھڑے ہوگے مائن ایم ایز نازک نازک زمان خان مشاغل میں فیس ریڈنگ پا میسٹری وغیرہ شامل ہے سر کے ساتھ تمام طالب علموں نے اس کے منفرد مشاغل پر پوزیٹیو رد عمل کا مظاہرہ کیا اور آخری سوال فلسفہ ہی کیوں رکھا کے جواب میں بولی میں عام لوگوں سے ہٹ کے چلنا پسند کرتی ہوں یقیناً وہ ساری کلاس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب کو بھی امپریس کر چکی تھی اب تعریف کے مرحلے کی باری میری تھی میں نے واسے اور پورے اعتماد آواز میں اپنا تعریف کروانا شروع کیا تا کہ کسی کو پتہ نہ چاہے کہ میرا تعلق ایکنومکس ڈپارٹمنٹ سے ہے میرا نام سبحان حیدر مشاغل شما بینی ٹیلی پیتھی جس پر ساری کلاس نے مڑ کے مجھ پر ایک نظر ڈالی اس نے بھی اور یہی تو میں چاہتا تھا اب یقیناً میں اس سے جان پہچان کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکال سکتا تھا لیکن تب ہی سر احتشام نے ایک اور فلسفیانہ قسم کا موضوع چھیڑ دیا جس پر میرے اور علی کے پسینے چھوٹ کے برخودداری انہوں نے اپنا سر کھجاتے ہوئے سب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی عرامہ اقبال کا ایک شیر ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اس شیر میں پہلے مصرے میں زور بازو کا ذکر ہے دوسرے مصرے میں نگاہ مرد مومن کی بات ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے کیا تعلق یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لنک اپ نہیں کر پا رہی تھی انہوں نے علی آمل سے پوچھا جو کسی خیال میں بیٹھا نوٹ بک پر گل بھوٹے بنا رہا تھا جی سر وہ وہ پتہ نہیں وہ بہت گھبرا گیا بھلا سیاد سیاد والے فلسفیانہ شیر کی گہرائی میں کہاں جا سکتے ہیں اب کلاس میں دبی دبی ہسی کی آوازیں گونچ رہی تھی ایسی سیچویشن میں کوئی احمقانہ بات کرنا اپنی اکل کی توہین کرانے کے مترادف تھا جو مجھے کسی صورت منظور نہ تھا اب یقیناً توپوں کا رخ میری جانب ہونا تھا جی برخدداری انہوں نے اپنا کھچڑی چہرہ میری طرف کیا برخدداری شاید ان کا تکیہ کلام تھا سر علامہ اقبال ایک قومی شائع ہیں میں نے سلسلہ کلام جوڑا اس شیر میں انہوں نے مرد مومن سے مراد ملک کا سپاہی لی ہے جس کے بازوں میں بہت زور ہے اور وہ جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے میں نے اپنی فہم کے گھوڑے دوڑائے لیکن مسئلہ تو جون کا تون رہا بھلا صرف ایک سپاہی کی نگاہ سے تقدیر کیسے بدل سکتی ہے اور زورے بازوں کا نگاہ سے کیا تعلق میں ایکنومکس کا تعلق علم اس بات کا کیا جواب دیتا سو خاموش ہو گیا جبکہ نازو اپنے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے کی اجازت مانگی وہ گویا ہوئی علامہ اقبال ایک صوفی شائعر تھے ان کے اس شیر میں صوفیانہ رنگ چلگتا ہے اسی لیے عقل اس شیر کو سمجھنے میں علشن کا شکار ہو رہی ہے یہاں پر مرد مومن سے مراد سپاہی نہیں بلکہ کامل مسلم ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر خود کی نفی کر دے اور بھی جانے وہ کیا کیا بولی لیکن اس کے ذہن کے ہائی لیول سے پروفیسر کے ساتھ ساتھ تمام طالب علم بھی امپریس ہو چکے تھے لیکن سر ایک عام انسان میں یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے ایک طالب علم نے سوال اٹھایا جب ایک عام انسان اپنی نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کر کے اپنی روح سے واقفیت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے تو وہ شعور کے اس مقام تک آ جاتا ہے میں نے سر کی بات نہ سنی میں ابھی تک نازک کی گفتگو کے سہر میں قید تھا میرے ذہن میں بہت سے سوال کیڑوں کی طرح کل بلا رہے تھے یہ وہ امور ہے جو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیے میں نے خود کلامی کی چل یار کینٹین چلے علی نے کاغذات کا رول بنا کر میرے سر پہ مارتے ہوئے کہا ویسے فلسفہ بے سروپہ باتوں پر خامخواہ کی بحث کا نام ہے خامخواہ خود کو چکر میں ڈالنا یہ کیوں ہے یہ ہونا چاہیے علی نے اپنے دماغ کو دباتے ہوئے کہا اور میں نازک کی دلکش آواز کے زیرو بم میں کھویا علی کی بات کو صحیح بھی نہ کر سکا کہ مغز چار ہوتے ہیں پانچ نہیں میرے تو سر کی چولے ہل گئیں اگر جو کبھی میں یہ مضمون پڑتا تو مجھے پانچوں مغز گھوٹ گھوٹ کر صبح و شام پینے پڑتے علی نے رغبت سے سمو سے کھاتے ہوئے فلسفے کے مطالق اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن وہ ساری رات میں کروٹیں بدلتے بدلتے اسی دشمنے جان کے خیال میں کھویا رہا میری نین جس نے چھین لی تھی جانے کیا مقناطی سیت تھی اس کے اندر جو مجھے گھائل کیے دے رہی تھی دل نے چھپکے سے مجدہ سنایا تجھے محبت ہو گئی ہے محبت؟ میں خود پر حیران تھا میں تو اسے خطرناک مر سمجھتا تھا اور اب میں خود اس کا محریض بن گیا دل کی تڑپ جب وزید بڑھتی تو میں یونیورسٹی میں اسے ایک نظر دیکھنے چلا جاتا دل کے مطالبات سے تنگ آ کر ایک روز خالہ کو فون کھڑکا ڈالا خالہ آپ نازک سے ایک بات کی سفارش کر سکتی ہیں وہ کیا؟ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری شخصیت سے کیا جھلگتا ہے وہ آئی ہوئی ہے ہماری طرف تم خود ہی بات کر لو خالہ نے غالباً اسے ریسیور پکڑا دیا ہیلو اسلام علیکم محبت نے بھیگا شفاف لہجہ میرے کانوں میں رس کھول گیا رسمی تعارف کے بعد میں فوراً اصل موضوع پہ آ گیا خالہ سے پتا چلا ہے کہ آپ بہت اچھا شخصیاتی خاکہ پیش کرتی ہیں بہت اچھی فیس ریڈر ہیں پلیس میرے مطالب بھی کچھ بتائیے آپ سے ایک ملاقات کا سوالی ہوں یہ سن کر غالباً وہ دھیرے سے مسکرائی یہ باتیں سو فیصد درست نہیں ہوتی بس کیا سرائیاں ہوتی ہیں اچھا چلے نہیں کرتا یقین شگر ملا ہی صحیح پلیس آپ مجھے ایک نظر دیکھ لیں میں آپ کے ڈیپارٹمنٹ آ جاتا ہوں پھر کل چار بجے فون کر کے میں آپ سے پوچھ لوں گا پلیس میں نے التجاہ کی حسب توقع وہ مان گئے میں بہت خوش تھا دوسرے دن میں نے اپنی سب سے اچھی شرٹ اور پینٹ نکالی تازہ تازہ شیف کی اور تقریباً آدھی بوتل پرفیوم کی انڈیل کر میں یونیورسٹی کی طرف روان دماغ ہو گیا ٹھیک دس بجے میں اپنی فلسفی محبوبہ کے ڈیپارٹمنٹ کی لائبری میں تھا جہاں وہ میرا انتظار کر رہی تھی سبحان حیدر میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں اپنے دل کے درد کو انڈیلتے ہوئے کہا فیس ریڈنگ تو اس سے ملنے کی ایک بہت ادنا سی وجہ تھی میں تو در حقیقت اپنے مرس کے جراسیم اس میں منتقل کرنا چاہتا تھا اگر وہ واقعی غزب کی کیافہ شناس ہوئی تو اسے جان لینا چاہیے کہ لوہا مکناتیس کی قربت چاہتا ہے اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی مجھے یقین تھا کہ اس نے میری آنکھوں سے نشر ہونے والے تازہ ترین بولٹن کو محصول کر لیا تھا سو میں بہت سرشار سا گھر لوٹ آیا اور پھر شام دل کی دھڑکن وقت بند کر میرے دل میں بجنے لگی ٹک 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 گھڑی نے چار کا سنگنل دے دیا میں نے دھڑکتا دل کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا وہ بھی جیسے میرے ہی فون کی منتظر تھی سلام دعا کے بعد میں اصل موضوع پہ آ گیا وہ میری بے قراری دے کے ہس پڑی آپ نے میرے بارے میں کیا کیافہ لگایا آپ رحم دل عقل مند اور حسن اخلاق کے دل دادا ہیں اچھا یہ کیسے پتا چلا آپ کو آپ کے چہرے کی نرمی سے آپ کے رحم دل ہونے کا پتا چلا آپ کی پیشانی بہت فراغ ہے جو بخشش اور دانائی اور حسن اخلاق کے نشانی ہے نیز آپ کے عبرک کشادہ ہیں جو نیک طبیعت ہونے کی خمازی کرتے ہیں اور میری آنکھیں میں نے جان بوچ کر پوچھا دراصل میں اپنے پیغام کی وصولیابی کی تصدیق چاہتا تھا وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور کچھ توقف کے بعد گویا ہوئی آپ کی آنکھیں چمکیلی اور بڑی بڑی ہیں جو فہمو ادراک زندہ دلی بے خوفی اور صاف دلی کی علامت ہیں ایسا شخص غیروں کو بھی اپنا بنا لیتا ہے میں کچھ اداسہ ہو گیا ابھی تک اس نے وہ کچھ نہیں کہا تھا جو میں سننا چاہتا تھا اور کچھ میں نے مزید قریدنے کی کوشش کی اور وہ ہستی ہوئی گویا ہوئی یوں تو دن دہارے بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں لیکن ان نگاہوں کی اور ہی سیاست تھی کیا مطلب میں آوازیں جواب چاہتا تھا کیا سیاست تھی میری نگاہوں میں میں نے شوق ہوتے ہوئے پوچھا یہ تو آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں اس نے ٹالنے کی کوشش کی اور فون بند کر دیا رات کو لیٹ کر میں نے بار بار اس شیئر کو دھورایا جو میری فلسفی محبوبہ نے سنایا تھا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ پیغام محبت وصول کیا جا چکا ہے اب مجھے ریزرڈ کا انتظار تھا کیا بات ہے نازو کیا سوچتی رہتی ہو میں نے اکثر دیکھا ہے تمہاری نظریں خلاوں میں کچھ کھوچتی رہتی ہیں آج کل وہ اپنے چچا کے یہاں رہنے آئی ہوئی تھی اور اس کی کزن تصور اسے بہت دن سے کھویا کھویا محسوس کر رہی تھی نہیں نہیں آج کل میری عجیب سی کیفیت ہے اندر جیسے کوئی چیز مسفٹ ہے خود کو نہایت انیزی محسوس کرتی ہوں میری نگاہیں ایک ایسے شخص کو ڈھونٹی ہیں جو میرا کوئی بھی نہیں جسے میں نے صرف ایک بار دیکھا ہے جب وہ نظر آ جاتا ہے تو دل میں نرم نرم پھوار پڑتی ہے کچھ دیر دل سنبھلتا ہے اور پھر سے سوگوار ہو جاتا ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے بے وکوف یہ تو لیویریا کی الہمت ہے تصور مسکرائی لیکن میں اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی میں کسی بھی لڑکے سے محبت کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں کامون نازک زندگی کو فلسفے کی گتھی سمجھ کے سلجھانے کی کوشش نہ کرو فلسفیانہ خیالات کو اپنے اوپر تاریخ کر کے زندگی کی خوبصورتیوں سے مونا موڑو زندگی کو حقیقت پسندی سلو اور محبت کو خدا کی دین سمجھو وہ کوئی غلط اور فلرٹ لڑکا نہیں یقیناً اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سنو اگر وہ تم سے پوچھے تو خود سے جنگ مت کرنا بلکہ اعتراف محبت کر لینا تصور نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا لیکن محبت کی کوئی بچہ بھی تو مجھے کیوں اس سے محبت ہوگی کیوں اور گھر والوں سے کیا کہوں کہ مجھے بھی نو نیور کتنی شرمندگی ہوگی مجھے اتنی منتقی لڑکی جس بات کے ہاتھوں ہار گئی میں اپنی اکل کو جس بات کے آگے مغلوب نہیں ہونے دوں گی نازک نے عظم سے کہا چلو اب اٹھو کام پہ لگو روٹی بھی بنانی ہے تصور نے اس سے بحث کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اپنی جان چھڑائے اور دوسری طرف میرا دل جب بہت دنوں تک بے قرار رہا تو قدرت نے نازک سے ملنے کا ایک اور بہانہ بنا دیا وہ خالہ کے چھوٹے بیٹے اہمر کی ساغرہ کا فنکشن تھا اور میں بھی یہ سوچ کے وہاں پہنچا تھا کہ شاید قدرت اس کے عدیدار کے شرف سے مجھے مستفید کرے اور وہ واقعی وہاں پہلے سے موجود تھی میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونکی اس کی آنکھوں میں محبت کی شما روشن تھی یکا یک اس کے چہرے پہ گھبراہت کے سائے اتر آئے شاید اس لیے کہ وہ میری نظروں کے حسار میں تھی اتنی پورے اعتماد دوشیزہ کو گھبراتے دیکھ کر میں بہت محضود ہوا محبت کا وائرس اپنا اثر دکھاتا ہے میں نے دل سے سرگوشی کی میں اسی کے پاس چلا آیا شکریہ نازوک صاحبہ آپ نے اسی میری شخصیت کا بہت اچھا تجزیہ کیا میں نے کرسی گھسیڑتے ہوئے کہا اس میں شکریہ کی کیا بات میں نے رواداری نہیں بھائی آپ نے میرے بارے میں کوئی بھی نیگٹیب بات نہیں بتائی ساری پوزیٹیب باتیں تھی آپ میں کوئی نیگٹیب بات ہے ہی نہیں اس نے مطانس سے کہا پھر میرے جذبات کو بازیاب کرنے میں اتنے تامل سے کیوں کام لے رہی ہیں میں نے بہت واضح بات کر دی آپ کی معاشیت کیسی چل رہی ہے اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اچھی چل رہی ہے بس جذبات کی منڈی میں دل کا بھاؤ گرا ہوا ہے میں خود حیران ہو رہا تھا میرے مو سے معاشیاتی عشق برامد ہو رہا تھا وہ تھوڑا سا سٹ پٹ آئی سنا ہے آنوی بینک کا کرز بہت بڑھ گیا ہے ہماری موشت پہ اس نے گفتگو کا ٹریک چینج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس قدر کرز ہے محبت کا سوچتا ہوں تو ہول اٹھتا ہوں عشق کے واجبات کیسے دوں تم نے کیا میرے پاس چھوڑا ہے سچی محبت خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے اس نے شیئر سن کر جواب دیا محبت راستہ بنا چکی ہے لیکن آپ کا ذہن اسے راستہ نہیں دے رہا میں نے اس کے فلسفیانہ مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا مگر محبت کی کوئی لوجک بھی تو ہو وہ گہری سوچ میں بولی محبت کی کوئی لوجک نہیں ہوتی محبت کے کوئی ڈیپارٹمنٹس نہیں ہے یہ جس بات اور دل کے معاملات ہیں دماغ کے نہیں میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پھر بھی محبت کرنے کا کوئی منطقی جواز چاہیے اس نے پھر سے عقل استعمال کرنا شروع کر دی چلیں آپ مجھے محبت نہ کرنے کا کوئی منطقی جواز بتا دیں جبکہ آپ کے خیال میں میرے اندر کوئی نیگٹیو بات بھی نہیں ہے اب ایسا کریں کہ مجھے محبت نہ کرنے کا نہ کوئی اچھا جواز پیش کریں تاکہ میں بھی مطمئن ہو جاؤ یہ میرا موبائل نمبر ہے جب آپ کا فلسفیانہ دماغ کوئی بھی جواز گھڑ لے تو مجھے فون کر دیجئے گا میں اسے گہری ہی سوچ میں چھوڑ کے چلا آیا دوسری طرف نازک نے خود سے اہد تو کر لیا تھا کہ وہ اپنے جذبات کو عقل پہ حاوی نہیں ہونے دے گی لیکن سالگرہ سے واپس آ کر اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی جیسے اس کے دل نے ساری توانائی نہیں چھوڑ لی یا اللہ اس کا فون آجائے اس نے دل میں دعائی دی نہیں میں کیا بات کروں گی عقل نے دامن تھاما دل نے کہا کوئی بہانہ بنا لینا اس نے گھبرا کر ایک روحانی کتاب اٹھا لی کسی روحانی سکولر کی کتاب تھی یوں ہی ورگ گردانی کرنے لگی اور اسی ورگ گردانی میں اس کی زندگی کی کتنی بڑی الچن سلج گئی لکھا تھا محبت روح کی زندگی ہے محبت کے بغیر روح مردہ ہے جس انسان کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں وہ اللہ کی رحمت سے صحیح طرح واقف ہی نہیں وہ لوگ جو عشق حقیقی یعنی اللہ کے عشق تک سفر کرنا چاہتے ہیں عشق مجازی کی سیڑی سے بھی گزرنا پڑتا ہے انہیں ہر دور کا اپنا تقاضہ ہوتا ہے اور یہ تقاضے فدرت کی طرف سے ہوتے ہیں اور اتنی اچھی عبارت پڑھ کے اسے اپنے تمام مسال کا حل مل گیا سبحان نے اسے کوئی غلط پیشکش نہیں کی تھی سو اس نے پورے دل و دماغ کے ساتھ سبحان کا نمبر ملانا شروع کر دیا محبوبہ کے انتظار میں زیادہ لطف ہے یا اس سے ملاقات میں زیادہ لطف ہے لڑکے نے اپنی فلسفی محبوبہ سے پوچھا جواب ملا محبوب کے انتظار میں اچھا تو اب تم ساری زندگی یہ لطف حاصل کر دی رہو میں نے کل اپنی ایک اور گرل فرنڈ سے شادی کر لی ہے علی میرے پیارے دوست نے میری حالت زار دیکھتے ہوئے میرا مزاق اڑانے کے لیے یہ لطیفہ سنایا سبحان یار تیرا کچھ نہیں بننے والا ویسے کچھ پروگریس ہوئی اس نے رازداری سے پوچھا ہاں اس کی آنکھوں میں محبت کی شما روشن ہو چکی ہے میں نے موبائل پر بجنے والی بیپ کی طرح متوجہ ہوتے ہوئے کہا ہیلو اسلام علیکم وہی محبت میں بھیگا لہجہ جسے میں ہزاروں لہجوں میں بھی پہچان سکتا تھا میں نے آپ کی شخصیت میں ایک نیگٹیو چیز دریافت کر لی ہے اس نے شرارت سے کہا وہ کیا میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا آپ کو کلپٹو مینیا ہے کلپٹو مینیا میں نے حیرت سے کہا جی ہاں مرز سرما یعنی چوری کا جنون ایسا مریض جب کسی سے ملتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی چیز چوری ضرور کر لیتا ہے اور جب آپ مجھ سے ملنے آئے تو پہلی ہی ملاقات میں آپ میرا سب صفایہ کر کے مثلا کیا میں نے معصوم بنتے ہوئے کہا دل سکون چین اور نین سب کچھ چوری کر لیا آپ نے آپ کی فیس ریڈنگ سے پتا چلا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈکیت ہیں محبت کے اس قدر مختلف منفرد اور واشگاف اعلان پہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا پھر بندہ کب اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بیجے میں نے خوشگوار لہجے میں کہا اس نے شرما کے فوراں فون رکھ دیا البتہ میرے دل میں خوشی کے شاد آنے بج رہے تھے ساتھ ہی یہ فکر بھی دامنگیر تھی کہ میری فلسفی محبوبہ بیوی بننے کے بعد دال وال بھی بگاڑ لے گی یا خالی فلسفے سے ہی میرا پیٹ بھرا کرے گی موسیقی موسیقی